مشرقی پاکستان کی علادگی کے اسباب اس کی وجوہات سکوتے ڈھاکا کیا تھا اس کے اسباب کیا تھے تو اس کلاس میں سکوتے ڈھاکا کی وجوہات جاننے سے پہلے تھوڑا سا اس کا منظر دیکھیں گے قیام پاکستان کے بعد سب سے بڑا جو ایشو تھا اس میں آئین سازی کا معاملہ تھا پاکستان ابتدا کے جو نو سال تھے اس میں پاکستان کا آئین نہیں تھا نائنٹین فیفٹی سکس کو پہلا آئین بنایا گیا تھا بدقسمتی سے یہ آئین اڑھائی سالی چل سکا اس کے بعد ملٹری انونشن ہوئی اور پھر اس کے بعد حکومت کا سیاست کا اقتصادیات کا بہران رہا پاکستان کی تاریخ کا سولہ دسمبر 1971 کا جو دن ہے یہ بہتی تلخ یادوں پر وابستہ دن ہے ہماری تاریخ میں کیونکہ سولہ دسمبر 1971 کو پاکستان کا ایک حصہ مشرقی پاکستان کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا تھا وہ ہم سے الگ کر دیا گیا اور بنگلہ دیش جسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے یہ سابقہ پاکستان کا حصہ تھا بنگلہ دیش اور یا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان تقریباً ایک ہزار میل کا فاصلہ تھا تو بہت ساری وجوہات آج کیس لیکچر میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان پاکستان سے الادہ کن وجوہات کی تحت ہوا تو وجوہات ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یا قاضیز آف سپریشن آف ایسٹ پاکستان دیکھتے ہیں تو پہلا پوائنٹ 1956 کے آئین کی محتلی ایبروگیشن آف کانسٹیچوشن آف 1956 پہلا یہ جو آئین تھا 1956 کا آئین اس آئین کو بنانے میں ظاہر ہے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں طرف کے جو رہنما تھے ان کی شملیت اس میں شامل تھی بلکہ یہ کہا جائے کہ حسین شہید سروردی جو شیخ مجیبر رحمان کے استاد مانے جاتے ہیں وہ بھی اس آئین کے بنانے والوں میں شامل تھے بعد میں آنے والے دور میں حسین شہید سروردی پاکستان کے وزیراعظم بھی منتخب ہوئے تھے تو 1956 کا جو آئین تھا اس کو اڑھائی سال کے بعد سات اکتوبر 1958 کو معتل کر دیا گیا تھا تو اس کے نتیجے میں ملک میں ایک سیاسی بوران کی قیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کے بعد جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ تھا مساوی نمائندگی یا ایبلیشن آف پیرٹی دونوں طرف میں مساوی نمائندگی یا پیرٹی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا سکوتے ڈھاکا کا مشرقی بنگال کی علیدگی کا اگر ہم ذکر کریں تو مساوی نمائندگی یا پیرٹی کو وہاں سے ختم کر دیا گیا تھا اور ون یونٹ کے اصول جو تھا اس کے مطابق نمائندگی دی گئی تھی تو مشرقی پاکستان کی علیدگی کے حوالے سے جو پیرٹی کا جو مساوی نمائندگی کا جو قانون تھا جو اصول تھا اس کو نظر انداز کیا گیا تھا جس کی وجہ بعد میں جو پاکستان کے جو دو حصے ہوئے اس پر اختتام پذیر ہوتا ہے تیسری بڑی وجہ زبان کا مسئلہ تھا اور جغرافیائی دوری تھی پاکستان جو دو خطوں پر مشتمل مشرقی اور مغربی پاکستان ایک طرف اردو زبان دوسری طرف بنگالی زبان کے بودنے والے بہت سے لوگ تھے قیام پاکستان کے بعد صرف ابتدا میں اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ گیا تھا لیکن اس پر بہت زیادہ اعتراض ہوا مظاہرے کیے گئے اور اس مظاہروں کے دباؤ کے نتیجے میں بعد میں پھر بنگالی کو بھی پاکستان کی اردو زبان کے ساتھ قومی زبان کا درجہ دیا گیا تھا لیکن تب تک حالات بہت زیادہ سر سے پانی گزر چکا تھا لوگوں کے اندر جو غصہ تھا وہ بڑھتا جا چکا تھا نفرتیں جو تھیں ان کا بیچ دراصل وہ دیا گیا تھا اور دوسرا بڑی وجہ جغرافیائی لحاظ کا فرق تھا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ تقریباً مشرقی اور مغربی فنگ کے درمیان ایک ہزار میل یا سولہ سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور درمیان میں بھارت تھا زمینی راستہ بھی نہیں تھا فضائی راستہ تھا تو زبان کا اور جغرافیائی مسئلہ یہ بھی مشرقی پاکستان کی علادگی کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے آگے بڑھتے ہیں جی بھارتی مداخلت انڈین انٹرونشن اینڈ ایسٹ پاکستان جو ہی پاکستان مختلف مسائل کا شکار ہوا تو بھارت کی کوشش تھی کہ اس کو مزید تباہوں میں لائے جائے پریشرائز کیا جائے تو سکوتے ڈھکا میں یا مشرقی علادگی میں بھارت کا بہت اہم کردار ہے اور مکتبانی کی جو تحریک تھی اس کے اندر گوریلوں کا استعمال کیا اس کو بقاعدہ طور پر تربیت دی گئی اور بھارت کی مداخلت کی وجہ سے ہی مشرقی پاکستان جو تھا وہ پاکستان سے اس کو الگ کر دیا گیا تھا آگے بڑھتے ہیں لی شیخ مجیب اور ریمان یہاں پہ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ جب الیکشن کروا دیئے گئے نائنٹین سیونٹی کے اس سے پہلے شیخ مجیب اور ریمان اپنے مشہور زمانہ چھے نقاط بھی پیش کر چکے تھے اب جب شیخ مجیب اور ریمان اپنے مشرقی پاکستان میں بھاری اکثریت حاصل کر چکے تھے تو اصولی طور پر موقف تھا کہ ان کو حکومت بنائے جانے کی دعوت دی جانی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا شیخ مجیب اور ریمان کو حکومت بنانے کی دعوت دینے سے گریز کیا گیا جس کی وجہ سے فاصلے اور بڑھتے گئے اور نتیجہ کیا ہوا مشرقی پاکستان پاکستان سے الگ کر دیا گیا اس کے بعد مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان اس وقت کی سیاسی صورتحال میں جو تناؤ پیدا ہو رہا تھا اس تناؤ میں شیخ مجیب اور ریمان اور جرنل یا یا خان کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے تھے سولہ مارچ انیس سو اکتر کو ڈھاکہ میں یہ مذاکرات ہوئے لیکن یہ مذاکرات بلا نتیجہ رہے اس کا کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آسکا اس کے بعد شیخ مجیب اور ریمان کو غدار کہا گیا ان پر غداری کا فتوہ لگایا گیا یہ ساری وہ باتیں تھیں جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان لوگوں کے درمیان جو ہم آنگی تھی ان کے درمیان کا سبب بنی جو ہم آنگی تھی اس میں فرق پڑا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان پاکستان سے الگ کر دیا گیا ایسی جب صورتحال چل رہی تھی جب ایک سیاسی تناؤ چل رہا تھا تو وہاں پر سیاست میں ملٹری مداخلت فوجی جو مداخلت تھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ملٹری انوینشن تو سالو تا پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ان پاکستان دیورنگ ارلی سیونٹیز انیس سو ستر میں جب یہ تناؤ بڑھتا جا رہا تھا مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان تو سیاسی معاملات کا حل سیاسی میدان میں حل کرنے کے بجائے اس کو فوجی طریقہ کار سے حل کرنے کی کوشش کی گئی اور نتیجہ کیا ہوا جب سیاست میں ملٹری کی انٹرونشن ہوئی تو پاکستان دو لخت ہو گیا پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا کہ صحیح وقت پہ جو فیصلہ سازی کرنی تھی وہ نہ ہو سکنے کی وجہ سے نقصان ہوا اور مشرقی پاکستان الگ کر دیا گیا یہ وہ دور تھا جب معاشی بدحالی کا ذکر کرنا بھی یہاں پر ضروری ہے اکنامیک انسٹیبلیٹی کہ مشرقی پاکستان کے اندر خاص طور پر غریب طبقہ بہت زیادہ تھا قیام پاکستان سے پہلے وہ لوگ امید رکھتے تھے کہ جب پاکستان بن جائے گا ان کی معاشی آلات بہتر ہو جائیں گے ان کی ضروریات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا معاشی طور پر بدحالی کا ایک سلسلہ جاری رہا تو اس اکنامیک انسٹیبلیٹی کی وجہ سے بھی تناو پیدا ہوا اور مشرقی پاکستان کی الادگی کا سبب بنا مشرقی پاکستان کی الادگی کی وجوہات کا اگر ہم ذکر کریں تو یہاں پر کچھ نقاط آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان نقاط کے علاوہ بھی دیگر بھی اور بہت سی وجوہات تھی مثال کے طور پر دنیا کی بڑی طاقتوں کی سازش تھی جانتے ہیں کہ پاکستان کو خاص طور پر دنیا کی بڑی جو طاقتیں تھی اس وقت امریکہ اور روس یہ بھی کمزور کرنا چاہتے تھے اور ایسی صورتحال میں جب پاکستان ایک ہی طرف اس نے اپنا جکاؤ رکھا یعنی امریکہ کا تو اس کے نتیجے میں رشیہ جو تھا وہ بھی پاکستان کی مخالفت پر آیا اور بھارت کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کی علاوہ گی میں کردار ادا کیا اور وجوہات کی طرف اگر ہم پڑھیں تو پاکستان میں جو دستور سازی کا عمل تھا اس کو تاخیر کی طرف لے کے جانا اس میں سست روی کی وجہ سے بھی مسائل جنم لیے خاص طور پر اگر ہم ذکر کریں بیوروکریسی کا طرز عمل تو بیوروکریسی نے مشرقی پاکستان میں مصبت کردار ادا نہیں کیا تھا مجیب و ریمان نے پاکستان سے جب بغاوت کرتے ہوئے سیول نافرمانی عدم تہاون تشدد اور اس طرح کی جو تحریکیں شروع کی جس میں مشرقی پاکستان میں مقیم جو بیوروکریس تھے انہوں نے برپور طریقے سے شیخ مجیب و ریمان کا ساتھ دیا یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی پاکستان سے مشرقی پاکستان کی علاقی کے حوالے سے مکتی بہانی تحریک جو تھی اس کا کردار بہت زیادہ اہم تھا مشرقی پاکستان میں لڑی جانے والی جنگ اور مشرقی حصے میں علاقی کا سبب اس میں ہندووں کی جو سازج تھی ہندووں کی جو چال تھی وہ بہت اہمیت اختیار کر گئی تھی مکتی بہانی کے ذریعے مشرقی پاکستان میں مقیم مغربی پاکستان کے جو لوگ تھے ان کا قتل عام کیا گیا تھا بڑی تعداد میں لوگوں وہ کو مارا پیٹا گیا تھا اور اس میں بھارتی مداخلت شامل تھی آخری جو نکتہ ہے وہ ہے ہندووں کی مداخلت تعلیمی میدان میں مشرقی پاکستان کا اگر ذکر کریں وہاں پر جو تعلیمی ادارے تھے تقریباً نوے فیصد تعلیمی اداروں پر اجارہ داری ہندووں کی تھی تو اس صورتحال میں تعلیمی اداروں میں مکتی بہانی تحریک کا ایک طرف استعمال کیا گیا پھر اسادسہ کو استعمال کیا گیا اور پاکستان مخالف لیٹریچر کو فروغ دیا گیا نتیجہ مشرقی پاکستان پاکستان سے الادہ ہو گیا